السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کل ہم نے فرائیڈے کے من باکس ریکارڈ کرایا لیکن وہ غلطی سے ویڈیو ہی ڈلیٹ ہو گیا اس سے پہلے کہ آپ کے پاس وہ پہنچ پا تھا اس وجہ سے آپ کو فرائیڈے کے من باکس کل نہیں ملا بہرحال اس کا دخت تو ہوا تھوڑا سا چلیں آج شروع کرتے ہیں آپ کی پیارے پیارے سوالوں کے جوابات کا اصل سلا پہلا سوال ہے ایک بہن کا انہوں نے سوال یہ کیا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب مجھے پوچھنا یہ ہے کہ کیا بلیاں پالنا سنت ہے اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جس گھر میں جانور ہوتا ہے جیسے کتا تو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے تو پھر بلی پالنا سنت کیوں ہے جہاں اچھا سوال ہے آپ کا کہ بلی پالنا سنت ہے اور ہم نے سنا ہے کہ جانور جہاں ہوتا ہے مہا گھر میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے تو پھر بلی پالنا سنت کیوں ہے بہت اچھا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بلی پالنا سنت نہیں ہے پہلا یہ بات اچھے سمجھ دیں بلی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ نے پالی ہے یہ تو ہم کو ملتا ہے لیکن یہ کہا جائے کہ بلی پالنا سنت ہے یا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ درست نہیں ہے اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ جس گھر میں جانور ہوتے ہیں اس گھر میں رحمت کے پرشتے نہیں آتے جیسے کتہ وغیرہ تو یہ بھی ایسے ہی غلط ہے جیسے وہ آپ کا دونوں سوال مکس ہونے کے بعد غلط ہے جس گھر میں کتہ ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے پرشتے نہیں آتے یہ تو حدیث میں موجود ہے لیکن جس گھر میں جانور ہوتا ہے اس گھر میں پرشتے نہیں آتے یہ بات بلکل غلط ہے ایسا نہیں ہے ورنہ تقریباً تمام ہی پیغمبر نے بکریوں کو اپنے ساتھ رکھا ہے ان کو پالا اور چڑھا ہے ان کی کیر کی ہے تو یہ بات یاد رکھیں اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بلیہ پالی ہیں بلیوں کو پالا ہے تو بلی پالنا جائز ہے سنت نہیں ہے اور گھر میں جانور ہونے سے رحمت کے پرشتے نہیں آتے ایسا نہیں ہے بلکہ جس گھر میں کتہ ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے پرشتے نہیں آتے آپ بکری پال سکتے ہیں گائے پال سکتے ہیں بیڑ پال سکتے ہیں اسی طرح یہ تو وہ جانور ہیں جو حلال بھی ہیں مفید بھی ہیں ان کو تو پالنا بھی چاہیے اگر کوئی پال سکے تو اس کے علاوہ بلی نہ پالیں تو بہتر ہے اور اگر پالیں تو جائز ہے لیکن یہ اس بات کا خیال لکھیں کہ آپ اس کا خیال لکھ سکیں تو پالیں ورنہ پھر نہ پالیں اسی لئے میں نے کہا کہ نہ پالیں تو بہتر ہیں کیونکہ شوق شوق میں آدمی بلی پال تو رہا ہے لیکن پھر اس کا خیال نہیں کر پا رہا ہے یا پھر انسان شوق شوق میں بلی پالنا ہے حالانکہ بلی اس کے بجٹ میں نہیں ہے نہ وہ بلی کو لا سکتا ہے یعنی لے تو آتے ہیں نہ وہ بلی کو کھلا سکتے ہیں ٹھیک سے نہ ہی پھر اس کی کیر کر سکتے ہیں تو اس لئے جیسے مثلا انوال نے آج کے کیسے سنے لوگوں نے شوق شوق میں بلی خرید لی کوئی آٹھ ہزار کی کوئی دس ہزار کی اس کے بعد جو ہے وہ بیمار ہوئی اب اس کو علاج کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو تقریباً چار سے پانچ ہزار کا خرچہ ایک ہی بار میں بیٹھ گیا اس کی بیماری زیادہ تھی تو اس لئے دیکھ لیں آپ کے بجٹ میں ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ بلی پالیں اس کے بعد ایک سوال ہے السلام علیکم مولانا صاحب علیکم السلام رحمت اللہ کی برکاتہ میرا سوالی ہے کہ شادی سے پہلے جو تاریخ تیہ کی جاتی ہے تو کیا لڑکی والے وہ تاریخ دے سکتے ہیں یا لڑکے والوں کو ہی تاریخ دینا ضروری ہے بھائی کوئی بھی تاریخ دے دے کسی ایک کے تاریخ دینے سے تو نہیں ہوگا دونوں فکس کریں گے تب ہی شادی ہوگی ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکی والے تاریخ دے دیں اور لڑکے والے کہیں کہ نہیں ہم اس ٹائم پھر ہی نہیں ہے اور لڑکی والے کہیں نہیں اسی ٹائم نکا ہوگا ایسا تو نہیں ہوتا ہے نہیں اس کا اُلٹ کہ لڑکے والے زد پر اور جائے لڑکی والوں کو ٹائم نہ تو دونوں کی مشورہ اس سے ہوتا ہے تو پہلا مشورہ کوئی بھی دے دیں لڑکی والے دیں یا لڑکے والے دیں جب دونوں کے مشورہ اس سے دن اور تاریخ فکس ہو جائے گی اسی وقت نکا ہوگا اس کا کوئی شرائی مسئلہ نہیں ہے کہ کون تاریخ دے اس کے بعد ایک بھائی کا سوال ہے السلام واریکم واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ کے دن کا جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا کیا سنت ہے آپ بتائیں نہیں صاحب جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی جمعہ کے دن کے روزہ رکھنے کو سنت سمجھتا ہے یا جمعہ کے دن کے روزہ رکھنے کی کوئی فضلت سمجھتا ہے یا جمعہ کے دن کو روزہ رکھنے کو باقی دنوں کی مقابلے میں افضل سمجھتا ہے تو یہ عمل مقروح ہے اس کو پھر روزہ کسی صورت میں نہیں رکھنا چاہیے اور اگر کوئی اتفاق سے جمعہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد کا روزہ رکھیں اس لیے کہ صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو صرف جمعہ کے دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہی ہے اگر کوئی اتفاق سے کسی نے رکھ لیا اور اس کی کوئی فضیلت یعنی اس کا یہ ارادہ نہیں تھا اور اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ اس کی کوئی فضیلت ہے اور اس کا یہ ماننا نہیں ہے کہ یہ باقی دنوں میں افضل ہے یا سنت ہے بس ویسے ہی اس نے جو میں کتن کا روزہ کلیا تو کوئی بناہ کی بات نہیں ہے اس کے بعد ایک سوال ہے انہی کا کیا عددت میں نکاح ہو جاتا ہے بھائی سوال مکمل لکھا کریں عددت میں کس سے نکاح کرنا ہے اپنے ہی شوہر سے یا شوہر کہہ رہا ہے کسی سے اپنے ہی شوہر سے کرنا ہے تو عددت میں نکاح ہوگا نہیں ہوگا اس کی بھی مسائل ہیں اگر شوہر نے ایک ہی طلاق بھی ہے اور وہ ابھی یعنی طلاق کی عددت گزار رہی ہے اور ا Hajدت میں اس نے نکاح کر لیا شوہر نے جو اس کا واقعی شوہر ہے تو نکاح ہو جائے گا شوہر کے علاوہ سے کرے گی تو نہیں ہوگا لیکن اگر شوہر نے بھی تین طلاقیں دے دی دی اور پھر وہ عددت گزار رہی ہے تو ناہی اجدت میں ہوگا ناہی اجدت کے بعد کبھی ہوگا پھر اس سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے تو یہ سمجھے عدد میں نکاہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے اپنے شوہر سے جبکہ اس نے صرف ایک یا دو طلاق دی ہو اگر تین طلاق دے دیں تو شوہر سے تو کبھی نہیں ہوگا نا عدد میں نا عدد کے بعد شوہر کے علاوہ سے عدد کے بعد نکاہ ہو سکتا ہے شوہر کے علاوہ سے عدد میں کبھی بھی نکاہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ چار رکعت والی سنت نماز میں سور فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت بھی ملانا ہے یا نہیں سنت نماز پڑھویں آپ چار رکعت والی تو اس میں ہر رکعت میں سور فاتحہ کے بعد آپ کو سورت ملانا ہے اس کے بعد سوال ہے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایلو ویرہ کا پیڑو لگانا کیسا ہے ایلو ویرہ کا پیڑو لگانا جائز ہے لگا لیں آپ بہت فائدے بھی ہیں اس پیڑ کے وہ آپ کی صحت میں بھی فائدے مند ہے اور اسکرم کو بھی فائدہ دیتا ہے بہت ساری بیماریوں سے بچاتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے تو اگر کوئی ایلو ویرہ کا پیڑو لگانا چاہتا ہے تو لگا سکتے ہیں اسے لگائیں آپ اس کا کاروبار کریں بیچیں اگائیں سب کر سکتے ہیں دوا بنانا چاہیں آپ اس سے اگر جانتے ہیں تو آپ اس کی دوا بنائیں جو بھی ہیں اس کے بعد سوال ہے حضرت سلام علیکم چلیں اس طرح سلام نہ لکھا کریں سلام اگر آپ انگلیش میں لکھ رہے ہیں تو اس کی سپیلنگ میں بتا دی رہا ہوں اس پیلنگ میں تھوڑا بہت مشٹک ہو جائے گا لیکن یہ تو بالکل غلط ہے کہ سلام علیکم لکھیں آپ جو لکھیں گے سلام انگلیش میں تو اے ڈبل ایس اے ڈی ای ایم یو اس طرح لکھیں گے اور علیکم میں اے ڈی ای 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 یہ مسلمانوں کا آپسی وہ گڑا ہوا سلام دو سکتا ہے لیکن اسلامی سلام نہیں بہرحال تو اس طرح لکھا کریں اس کے بعد ان کا سوال ہے میرا سوال ہے میرا سوال ہے مہدوانی کر کے آپ جواب دیں کیا وگ جو مارکیٹ میں ملتی ہے پہن سکتے ہیں مارکیٹ میں جو وگ ملتی ہے وہ اگر انسان یا خنزیر کے باروں سے بنائی بھی نہیں ہے آرٹیفیشل ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو پہن سکتے ہیں اس کو پہننے کے ساتھ کسی کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو معلوم ہوا کہ کوئی گنجہ ہے اور وہ بوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے اور بھگ لگائے بیٹھائیں کہ مثلا ایسا بہت جگہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے آئے ہوئے دیکھنے کے لیے معلوم ہوا کہ لڑکی والے آئیں اور وہ گنجہ ہے تو اس نے بھگ لگا لی بھگ لگا کر کے سامنے بیٹھ گیا اب وہ اس سے یہ تو نہیں کہیں گے بھائی تمہارے بال اصلی ہیں نکلی ہیں کیا کھینش کھینش کر چیک کریں نورملی آدمی یہی سمجھتا ہر ایک کے سر پر بال ہے تو اس لیے ہوں گے تو اگر اس نیت سے کوئی لگاتا ہے تو یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ دینا بہت بڑا طرح ہے حدیث شریف میں جس کی سخت جو ہے ایسے لوگوں کے خلاف بعید آئی ہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دھوکہ دے بھگا ہم میں سے نہیں تو یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہئے اگر کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا دھوکہ دینا مقصد نہیں ہے اور انسان اور خنزر کے والد کی ولائی ہوئی وہ وگ نہیں ہے تو پھر وہ لگا سکتا ہے اس کے بعد سوال ہے محترمہ زکیہ کمر کا سوال کرنے ہیں مفتی صاحب پلیز اس کنفیوزن کو دور کریں کیا خواتین کا شکریہ آدھا کرنے کیلئے جزاک اللہ کہنا چاہئے اس کا تعلق گرامر سے ہے زمان سے ہے جیسے ہم آپ سے کہہ دیں آپ کھانا کھائیں گی اور کسی لگے سے ہم کہیں گے آپ کھانا کھائیں گے بس اتنا ہی فرق ہے تو یہ گرامر کا فرق ہے جزاکاللہ اور جزاکاللہ کا یعنی یہ الگ الگ دعا نہیں ہے کہ لگے کے لئے جزاکاللہ الگ دعا ہے یہ صرف گرامر کا فرق ہے اس وجہ سے لگے کے ساتھ جزاکاللہ کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک سوال ہے محترمہ شبنہ معثمانی کا سوال کر رہی ہے السلام علیکم مفتی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہت اچھے ہیں آپ تمام بہن بھائیوں کی دعائیں ہیں اور ہماری کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبی کو بخیر وافیت رکھیں اس کے بعد سوال ہے شلوان اگر ٹکنوں سے اوپر ہو مگر موزے سے ٹکنہ ڈھکا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی لیکن یاد رکھیں اس طرح کے کبڑے سلوانہ اور اس طرح کے کبڑے خریدنا بھی جو ہے گناہ تو بہرحال ہے ہی وہ اس معنی کر کہ اگر آپ نے اس طرح کا کبڑا خریدہ ہے اور کبھی ہی اگر انجانے میں غلطی سے بھی اگر ٹکنہ کھلا رہے جاتا ہے آپ کا یہ نمازے آپ نے نہیں پہنے ہیں اور وہ ظاہر ہے جب وہ ٹکنے سے اوپر تھا کہ تو وہ کھل جائے گا اور کسی غیرمہرم کی لگا پڑے گی تو اس پر گناہ ہوگا اور ایسا ہی گناہ ہوگا جیسے آپ کی شلوان پوری تھی اور اس کو آپ نے جانبوش کے اوپر کر لیا کیونکہ آپ نے اس کو سلوائا ہی اتنا ہے کیونکہ آپ نے اس کو خریدہ ہی اتنا ہے تو اس طرح کی ڈریسز نہ خریدے ہیں آپ نہ سلوائے تو گناہ گار ہوں گے اگر اس طرح کی کبڑے پہلے سے اس سلوائے ہوں یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک آدمی جانتے بوشتے تعلہ نہ لگائے اپنے گھر کے دروازوں پر یا دکان میں اپنے سنار ہے یا کوئی بھی دکان ہے اس کی وہ اپنی دکان میں جانبوش کے تعلہ نہ لگائے اور صبح اسے معلوم ہو کے چوری ہو گئی تو غلطی کس کی ہے چوروں کی یا اس کی چور تو چوری کر کے لے گے وہ تو مجرم ہے ہی لیکن اس کی بھی تو غلطی ہے اس نے تعلہ کیوں نہیں لگایا جانبوش کر اس طرح کام نہ کریں کہ آپ جانبوش کر اس طرح کی چھوٹے کبڑے خریدیں یا اس کو سلوائیں سلوانہ تو بہرحال گناہ ہی ہے خریدنے میں یہ مسئلہ رہ جاتا کہ ڈیزائن پسند آ رہی ہے اور جو پسند آ رہی ہی چھوٹا ہے جو نہیں پسند آ رہی ہے وہ بڑا ہے جو پسند نہیں آ رہا ہے اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بہت ساری میں بہت سارے ٹیلرز ہیں وہ اس کام کو کر دیتی ہیں اسی طرح وہ ڈیزائن کارپئر دیتے ہیں ہیں اس میں اچھی تھا سیکھو کپڑا کپڑا بڑھا دیتی ہیں اور اس میں ڈیزائن سے بھی لگتا ہے اور کپڑا بھی بڑھ جاتا ہے تو اس طرح آپ کام کریں ورنہ آپ شورٹ شلوات اس طرح کی کپڑے نہ خریدیں اس کے بعد سوال ہے آیت القرصی ترن فرد پڑھ کر پڑھنی ہوتی ہے یا سنتیں اور نفل پڑھ کر آیت القرصی جو ہے فرد پڑھنے کے فوراں بات پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے باقی اگر کوئی سنتیں وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس کو آیت القرصی نہیں ہے کہ وہ پہلے فرد پڑھیں فرد پڑھنے کے بعد سنتیں آج سوری فرد پڑھنے کے بعد فوراں آیت القرصی پڑھ لیں سنتیں اس کے بعد اس کمینڈ باکس کا آخری سوال ہے اور سوال وہ تھوڑا حیاء والا ہے اس لیے اگر آپ کے پاس بچے ہیں یا آپ ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر اچانک حیاء والا مسئلہ آ گیا تو اس لیے تو آپ اس کو الگ سے سنیں مسئلہ یہ ہے حیاء کی حالت میں نکاح ہو جاتا ہے یہ مسئلہ ہے تو یاد رکھیں ہیں اس کے حالت میں نکاح ہو جاتا ہے لیکن نکاح کے بعد جو تعلقات زوجین کے یعنی وی 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 کے ہوتے ہیں وہ حیاء اس کے حالت میں قائم کرنا ناجائز ہیں گناہیں ٹھیک ہے نا تو نکاح ہو جاتا ہے نکاح کے بعد بہتری ہے کہ ان دنوں میں رخصت ہی نہ کریں ٹھیک ہے نا یا تو پہلے سے وہ سب معاملہ تیہ ہو جاتا ہے اس حساب سے ڈیٹھ فکس ہو جاتی ہے لیکن پھر معلوم ہوا معاملہ یہ ہے اگر تو نکاح تو کر لیں رخصتی بہترے نہ کریں لیکن اگر رخصتی بھی کرنا بڑھتی ہے تو کرنے لیکن وہاں یا وی وی کو اس بات کا خیال لگنا چاہیے کہ اس وقت میں یہ تعلق قائم کرنا جائز نہیں تو اس تعلق کو قائم نہ کریں برحال نکاح ہو جاتا ہے یہ یہ چند سوالات جو آپ کے لئے گئے باقی سوالات انشاءاللہ آپ کے نیشٹ کمنٹ باکس میں لے لیے جائیں گے جو بھی سوال آپ کے ہیں آپ کے ذہن میں تو اس کو کمنٹ باکس آپ جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے سوالات جلد ہی رینے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ